اسلام علیکم دوستو کیا ہوا چلائے سیوڈے میں دو خبریں ہیں جی ایک تو ہے مین پاور کی وقت پہ سیلری ادا کرنا اور نہیں ہوتی تو اور دوسری ہے منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن کے جرمانے یعنی ادھر وقت پہ سیلری لے کے ادھر دو سو ریال جرمانہ ادا کریں آج بارہ اپریل ہے اور بودھ کا دن ہے منسٹری آف مین پاور نے آج یہ خبر شائع کیا جی کہ ویدین ٹائم جو ہے نا وہ کمپنیاں سیلری ادا کر دیں ورنہ ورکر جو ہے اس کو پورا رائٹ ہے کہ وہ کمپنی کے خلاف منسٹری کو شکایت لگائے تو منسٹری ایکشن لے گی اور وقت پار جو ان کی سیلری بھی دلوائی جائے گی اور جو نہیں دے رہا یعنی آپ کا ارباب سپانسر جو بھی ہے وہ اس کو جرمانہ ہوگا اور ایک بندے کی سیلری نہ ادا کرنے کا پرہیڈ یعنی سو ریال جرمانہ ہے اگر دس سیمپلائز ہیں دس کو ہی انہوں نے وقت پہ نہیں دی تو وہ ویلیشن جو نہیں وہ کنسیڈر کی جائے گی اور ان کو ہزار ریال جرمانہ ہوگا اچھا ایک کیس کا یعنی سو ریال جرمانہ ہے اور دوسری طرف آجائیں منسٹری آف ٹرانسپورٹ یعنی یہ جرمانے آپ نے یہ سیلری وقت پہ لینے ہیں اور ادھر دو سو ریال جرمانہ بھی وقت پہ ادا کرنے ہیں منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن نے تین ویک قبل یہ پہلی خبر یعنی رپورٹ ہوئی پہلا کیس رپورٹ کو کہہ سکتے ہیں جرمانہ کیا گیا ہے جی آپ کا بتاکہ سیم نہیں ہے اب کوئی کنڈیشن نہیں ہے یعنی آپ کا اگر بتاکہ سیم نہیں ہے یا فیملی آپ نہیں ہیں جو بھی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو جو ہے آپ کو دو سو ریال جرمانہ ہونا ہی ہونا ہے اب بہت ساری چیزیں ہیں یا بہت سارے پوائنٹس میں ہیں جو ویلیڈ نہیں ہیں بہت سارے کیسز جو ہیں وہ سیریس ہوتے ہیں جن کو جرمانہ بنتا ہی نہیں ہے یا ہونا نہیں چاہیے ان کو بھی ہو رہے ہیں دو بردر ہیں وہ جو نا یعنی ان کے ویزے سیم نہیں ہیں تو ان کو بھی جرمانہ میں کسی کو ایمرجنسی میں سپورٹ کر رہا ہوں تو مجھے بھی جرمانہ آپ ڈرام کر رہے ہیں کہیں بیٹھنا ہے جانا ہے آپ کے ساتھ یعنی کوئی دوست ہے یا کام کے لیے آپ کسی کو ساتھ لے کے جارہے ہیں تو ابھی آپ کو جرمانہ ہو جانا ہے Aufgabe پھر ماں کے ساتھ گئے ہو جائے ہیں بہت سارے میں ہون اس کیسی کو صحیب عوں Macedوی آپ نے کسی سے ملنے جانا ہے دو چار دوست مل کے ٹرام کر رہے ہیں تو بھی آپ کو جرمانہ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کہیں کھانے کیلئے نہیں جا سکتے کیا شرمانہ کے لئے نہیں جا سکتے کسی کو ایمرجنسی ہے ہسپیٹل جانا ہے کہیں جانا ہے آپ ان کو نہیں ڈروپ کر سکتے یا ان کے ساتھ نہیں جا سکتے یعنی کچھ بھی ہے پکڑے گئے آپ کا ویزا سیم نہیں ہے جا فیملی میمبر نہیں ہے تو آپ کو جائے جرمان نہ ہو جائے گا سوشل میڈیا کے اوپر لاسٹ ویک میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس میں صاف صاف ذکر کیا تھا کہ یہ بھئی آنان صافی ہے اور گورنمنٹ کو اس اوپر ایکشن لینا چاہیے اور نظر آسانی کرنی چاہیے اور ان کو ایک ڈٹیل شیئر کر دینی چاہیے کہ یہ سین ہے کچھ بھی ہو یہ آپ کا یعنی ویلیشن ہی کنسیڈر ہوگی بے شک دوست دوست ہے کچھ بھی ہے آپ کو جرمانہ ہونا ہونا تاکہ ہم لوگ جائے نا اللہ تول سفید ہو جائیں ایک سیڈال ہی گھڑیاں لینے چروع کر دیے ٹھیک ہے تو سوشل میڈیا کے پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ نہیں they don't have that much balls to speak about ٹھیک ہے میں نے بہت سارے امانی لوگوں کو جو سوشل میڈ ایکٹیویسٹ ہیں ان کو ٹیک کی ہے ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی جان آپ نے وہ پرانی ویڈیو تو شیئر کر دی برہمی کی آپ نے یہ ایشو جی ہے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی وہ برہمی میں پاکستانی کو ڈونیشن باکس سے سمان چوری کر رہا ہے اس کے اوپر اس کو لے کے پچھلے سال کا واقعہ تھا اس کو اس بار پھر رپورٹ کیا جا رہا ہے پچھلی ہفتہ کی بات ہے ٹھیک ہے جی تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی اس کے اوپر بھی بولیں اور باقی بہت سارے لوگ ہماری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی اوراڑی پریشان ہے کہ بھائی اس کے اوپر کسی کو تو واضح اٹھانی چاہیے کہیں تو ہم جائیں کسی تو کسی سے بات کریں کہیں سے کوئی کلیریفکیشن آئے تو ہماری ریکویسٹ ہے منسٹی اور ٹرانسپورٹیشن سے اومان گورنمنٹ سے کہ پلیز یا تو آپ ڈیٹیل شیئر کر دیں آپ بول دیں کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے جرمانہ آپ کو تو لوگ جو ہے اس کو پھر فولو کرنا شروع کر دیں گے جس طرح باقی بہت سارے قوانی ان کو کرتے ہیں وہ جو نہیں کرے گا ان کو جرمانہ ہوگا ڈیفنیلی ہوگا اور ہمیں اس کا پھر پہلے سے پتا ہوگا سو یا پھر کہہ کہ وہ تو ایکشن لیں گے لیں گے کب لیں کہ ہمیں کیا پتا اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہم ملکے بھی تو کہہ سکتے ہیں ہم ملکے کہیں جا سکتے ہیں کسی یہ ڈسکس کر سکتے ہیں ہماری امبیسیز ہیں ہمارے سوشل کلپز ہیں ہم ان کے ذریعے یعنی دے نوز مور دین از ہم ان کے ذریعے بھی اس بات کو اٹھا سکتے ہیں تاکہ منسٹی جیہا اس کے علم میں آئے کہ عوام جیہا پریشان ہیں وہ دے وانٹو نو ڈیٹیلز ٹیک ہے نا تو اس کے لیے کیا ہے کہ بہت چیزیں جو نا ہمیں اس کے اوپر اعتراض ہے پلیز کلیڈفائی آباؤٹ ٹیک ہے یا یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے اب اس سب کا اثر کیا پڑے گا فیوچر میں آپ کی سوشل لائف کے اوپر اور وہ کیا ہوگی آپ کے ساتھ چار لوگ رہتے ہیں آج وہ سفر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کل کو رہنے سے منع کر دیا جائے گا ٹیک ہے اور دو سو پرسینٹ جائے چیز کو یقینی بنا جائے گا لکھ لیجے گا فیوچر میں کہ جی آپ کے بس رینگ ایگریمنٹ ہونا چاہیے اور جس کا جہاں پر ہے وہ وہ ہی رہ سکتا ہے دوسرے کو انگیج کرنے کے لیے کنون جو ہے وہ برحال ملی جولی سی میں نے باتیں کر دی ہیں اب آپ لوگ سوچ لیں کہاں پر کب کیا کرنا ہے ہم اپنی طرف سے دو سو پرسینٹ کر رہے ہیں باقی لوگ نہیں کر رہے تو بھئی میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں میں مجھے اگر تھوڑے سے لوگ دیکھتے ہیں تو میں اپنی طرف سے سب کچھ کرتا ہوں پہلے بھی کرتا رہا ہوں اور ابھی بھی بول دیا اور آگے بھی جو ہے منسٹریز کو بھی ریکویسٹ کریں گے جہاں پر یعنی جو پوسیبل وہ ہم کریں گے اکیلے سے جتنا ہو سکا اب ہماری بات کو سنتا ہے نہیں سنتا ہے عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے غلط ہے وہ بات کی باتیں ہیں لیکن سپیک دیا ہم نے یعنی بول دیا ہے جزاک اللہ اللہ حافظ